آؤ مہتاب چشتی کے خریب آ جاؤ یہاں نبی کی محبت بھی ملے گی علی کا فائدان بھی ملے گا حدیدان اگرامی اولیاء سے محبت بالخصوص اہل بیت اتھار سے محبت رکھنا یہ محبت فاری جانبا ہے یہ محبت بڑی چیز ہے ہر ایک کو یہ محبت نہیں ملتی اہل بیت اتھار کی محبت ہر ایک کو نہیں ملتی اللہ جس کو چاہتا ہے نبی جس کو چاہتے ہیں علی جس کو چاہتے ہیں انہیں ہی اہل بیت کی محبت ملتی ہے ہر ایک کے سینے میں اہل بیت کی محبت نہیں آتی خدا جس سینے کو چاہتا ہے خدا جس دل کو چاہتا ہے خدا جس دل کو پاک رکھنا چاہتا ہے تو اہل بیت اتھار کی پاک مخدس حسنیوں کی محبت عطا کر دیتا ہے گندے سینوں میں گندے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں آتی کیوں کہ خرآن نے فرما دیا یہ پاک مخدس حسنیاں ہیں تو مخدس حجدیوں کی محبت کہاں آتی ہے جہاں جو سینہ مدینہ ہو اور جس سینہ میں مدینہ ہو اور جو مدینے والا سینہ یا علی یا علی کہتے رہے تو وہاں اہلِ بیت کی محبت آتی ہے تو بس میں اپنی بات پتم کر دیتا ہوں کہ یقیناً علی کرماللہ وزیل کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہلِ بیت کی اتحار رضی اللہ تعالیٰ آدمائی کی محبتوں کو آئی کیا جائے آج ضرورت ہے اہلِ بیت اتحار رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی عظمتوں کو جاگر کیا جائے اہلِ بیت اتحار رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان کو بیان کیا جائے آج ان کی ان کی شانوں اور عظمتوں کو بیان کیا جاتا ہے لیکن رسول کے گھرانے والوں کی شان بیان نہیں کیا جاتا ہے نہیں نہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم نبی اور علی والے ہیں تو مصطفیٰ کے گھرانے والوں کا زیتر ہونا چاہیے مصطفیٰ کے گھرانے والوں کا تذکرہ ہونا چاہیے مصطفیٰ کے گھرانے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کی محبت کی بات ہونی چاہیے یہ این اے ایمان ہے میں بڑی زمدہ داری کے ساتھ کہتا ہوں جو سینہ اہلِ بیت اتحال سے قالی ہے وہ ایمان والا نہیں وہ بیمان ہے جو جس سینے میں اہلِ بیت کی محبت کے ساتھ میں جو کلمہ پڑھا جاتا ہے وہ علی والا ہے نبی والا ہے جنتی ہے جو اہلِ بیت اتحال کی محبت کے بغیر علی کی محبت کے بغیر نبی کی محبت کے بغیر کلمہ پڑھا جاتا ہے وہ حقیقی نہیں ہے بلکہ حقیقی وہ ہے جو اہلِ بیت اتحال کی محبتوں کے ساتھ میں علی کی محبتوں کے ساتھ میں نبی کی محبتوں کے ساتھ میں جو کلمہ پڑھا جاتا ہے حقیقی وہی مسلمان ہے آج کی آج کے اس محفظ سے ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ جو علی والا ہے وہ نبی والا ہے